السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو زینی خورم یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر لیں کیونکہ یہ چینل کی بہت مزے مزے کی ویڈیوز ہوتی ہیں جو ماں کے لئے خاص طور پر بہت زبردست ہوتی ہیں تو فرینڈز آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی اس کے بعد آپ کو وجوہات بتاؤں گی یہ کس وجہ سے بچے دودھ نہیں لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اول آخر تین تین بار دروی شریف پڑھنا ہے اور آپ نے تین دفعہ احتل کرسی سات مرتبہ سور فاتحہ اور چالوں کل آپ نے پڑھ کے بچے کی ماں کے دودھ پر آپ نے دھم کرنا ہے جو بچہ ماں کا دودھ نہیں لے رہا اس پر آپ دھم کر دیں یہ بہت ہی زیادہ آزمایا ہوا اور مجرب ہے اس پر میرے پہلے بھی ویڈیوز کے پر بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ویڈیوز تھے آپ لوگوں نے بہت پسند کی تھی وہ غلطی سے مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے دوبارہ بنائی ہے آپ اس ویڈیو کو سب ماں کو آپ شیئر کیجئے جو جو ماں دودھ پلاتی ہیں ان سب کو شیئر کیجئے اور ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ بچے جو دودھ نہیں لیتے اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ بچے کے موں میں چھالا ہو رہا ہوتا ہے یا چھالے ہو رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہے بچے دودھ اکثر نہیں لیتے ہیں ماں کی کچھ گرم گزہیں کھانی کے وجہ سے بچوں کا جو ہے وہ مو جو ہے وہ گرم گرمی کے وجہ سے پک جاتا ہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ ان کے ٹانسلز ہو جاتے ہیں یعنی گلے ان کے جو ہے خراب ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ان سے سک نہیں ہو رہا ہوتا تو براہ مہربانی اگر وظیفے سے کسی کا نہ ہو فائدہ تو پلیز پلیز جا کے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں وظیفہ بہت ہی زبردست ہے بچے بہت جو ہے بہت ساری ماں نے جو ہے اپنے بچوں کو اس سے ریکاور کی ہے لیکن اگر کوئی ڈاکٹری مسئلہ ہے تو براہ مہربانی مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ڈاکٹری مسئلہ تھا یا آپ کا وظیفہ اسے ٹھیک ہو گیا ویسے تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھے ماشاءاللہ کومنٹس ملے تھے کہ ان کو بہت فائدہ ہوئے ہیں تب ہی میں نے یہ ویڈیو لیلی ٹونے کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو سے زیادہ زیادہ فائدہ ہو تو پلیز تمام ماں کو شیئر کیجئے جو جو میں دودھ پلاتی ہیں جزا کرلہ نیکسٹ ویڈو تک کے لئے اجازت دیجئے زینی خورم کو السلام علیکم موسیقی